اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید سیہا ریزوان آج ہم بنائیں گے ایت کے لیے ایک ایسی ریسپی جس کو آپ ایت کی دعوت میں بنا کر اپنے دسترخان کی رونک کو بڑھا سکتے ہیں اور وہ ہے چکن بڑا وید ڈیلیشیس کریمی گریوی تو آئیے بس میں لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہے تو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا تو جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے باسکٹ میں ڈال دیا تھا تاکہ پانی نکل جائے اور اب میں نے ڈال دیا اس کو ایک بول کے اندر ساتھ ہی ڈال دیں گے تقریباً ون ٹی سپون تک نمک لیمن جوس ڈال لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تک اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ نمک اور لیمن جوس جو ہے وہ ساری بوٹیوں پر اچھے سے لگ جائے اس سے آپ کا چکن جو ہے وہ بہت جوسی بنے گا اور مکس کرنے کے بعد اوپر سے کور کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے اتنی دیر میں ایک مسالہ تیار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے دو درمیانی سائز کے پیاز لیے تھا ان کو پہلے براؤن کر لیا تھا وہ ڈال دیئے ہیں آدھا کپ میں لے رہی ہوں اس کے اندر ہرہ دھنیا میرے پاس بری کٹا ہوا پڑا تھا آپ موٹا موٹا کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون جائے گا اس کے اندر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں اٹھے ہوئی ہری مرچیں اگر سابوٹ ڈالتے ہیں تو آپ چار سے پانچ ادھر ہری مرچیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں دہی لے رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون تک اور دہی ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ہمیں بلینڈر کے اندر اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب یہ بلینڈ کی ہوئا مسالہ ہم ڈال دیں گے چکن کے اندر بس سارے کسارہ ہمیں بلینڈر میں سے نکال لینا ہے اچھی طرح سے اور جی میں نے بہت اچھی طرح سے جگ کو صاف کر لیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک کپ دہی جس کو میں نے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لیا ہے تاکہ گھٹلیاں ختم ہو جائیں دہی ڈالنے کے بعد اب مسالے ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر جس میں میں 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں گے زیرہ پاؤڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپون جائے کا کالی مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی سپون میں لے رہی ہوں کالا نمک 1 ٹی سپون جائے کا چاٹ مسالہ پاؤڈر اور یہ میں نے لے لیا ہے کچھ بریانی کا کالر تھوڑا ڈارک والا لیا ہے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے مکس کرنے کے بعد چاہیں تو میرینیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ لیکن میں میرینیٹ کیے بغیر ہی اس کو بنا رہی ہوں اب میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے جی 1 ٹی بل سپون بٹر اور تقریباً ایک دو ٹی بل سپون تک میں میں کوکنگ آئل ڈال دوں گی کوکنگ آئل ڈال لیں کا مقصد یہ ہے کہ بٹر جلے نہ ورنہ بٹر جو فوراں سے جلنا شروع ہو جاتا ہے دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے آئل ساتھ ڈال لیں تو بٹر جلتا نہیں ہے اچھے سے اس کو میلٹ کر لیں گے اور اب جو چکن ہم نے مسالے لگا کے رکھا تھا ایک ایک بوٹی کو پکڑیں گے اور پین کے اندر اچھے سے پھیلا کے ہم لگا دیں گے بوٹیوں کو بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے اور ساری بوٹیوں کو ہمیں پین کے اندر اسی طرح سے سیٹ کر دینا ہے اور آنچ جو ہے وہ میں نے ابھی میڈیم ٹو لو ہی رکھی ہوئی ہے اس کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ اور جو مسالہ بچا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اس کو ہم آگے استعمال کریں گے پانچ سے چھ منٹ ایسے ہی پکنے دیں گے اور اب اس کی سائٹ چینج کرا دیں گے پانچ چھ منٹ بعد اور دیکھیں ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہو چکا ہے بوٹیوں کے اندر بس ساری بوٹیوں کی ہمیں سائٹ چینج کرا دینی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہمیں اس کو پکانا ہے اور جی بس سب بوٹیوں کی سائٹ میں نے کرا دی ہے چینج اب میں اس کو اوپر سے ڈھک رہی ہوں تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جو اور بارہ پاندرہ منٹ کے لیے تقریبا ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے چکن گلنے تک تقریبا پاندرہ منٹ کے لیے میں نے ڈھک کے پکایا ہے چکن کو اور چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے سافٹ میٹ ہے اس لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو گلنے میں اور اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے اس کو ہمیں خوش کر لینا ہے مسلسل چمت چلاتے ہوئے اور جو ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اب میں نے یہ لے لیا ہے ایک سٹینڈ آپ کے پاس کوئی گریل ہو تو آپ وہ لے سکتے ہیں میرے پاس ہانڈی کا سٹینڈ تھا وہ میں نے لے لیا ہے چولا آن کر لیتے ہیں اور اب جو بوٹیاں ہم نے پکا کے رکھی ہیں ان کو پکڑیں گے اور جتنی بوٹیاں سانی سے اس سٹینڈ کے اوپر میں رکھ پاؤں گی وہ رکھتوں گی ہمیں ان کو پکانا ہے تھوڑا سا کلر آنے تک دونوں سائڈوں سے ہمیں اس کو سیکھنا ہے آنچ میں نے تھوڑی ہلکی کر لی ہے تاکہ بوٹیاں جلے نہ اور بس جی تھوڑا سا ٹکے کا کلر آجائے تو ہم ان کو اتار لیں گے ایک سائڈ سے پہلے سیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم سائڈ چینج کر آکے دوسری سائڈ کو بھی پکا لیں گے جب تک کہ اس کے اندر بہت خوبصورت سا کلر آجائے دوسری سائڈ کو بھی پکا لیں گے بوٹیوں کی سائڈ چینج کر آکے ہمیں ان کو بھی سیکھ لینا ہے اور جو باقی پڑے اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے کلر آنے تک پکا لینا ہے بس جی بوٹیاں پک چکی ہوں جن میں کلر ابھی تھوڑا کم آیا ان کو میں درمیان میں کر دیتی ہوں تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور جی ساری بوٹیوں کو میں نے دیکھیں گریل کر کے رکھ لیا ہے اور اب اسی پین کے اندر جس میں ہم نے چکن پکایا تھا میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں بٹر اور پھر سے ساتھ ہم اس کے ڈال دیں گے تھوڑا سا آئل تقریباً دو ٹیبل سپون تک ہی آئل ڈالیں گے چولہ آن کر لیتے ہیں اور بس جی ہمیں اس کو اب پکانا ہے مکس کرتے ہوئے تاکہ جو مسالہ پین کے ساتھ چپکا ہوا وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور دیکھیں سارا مسالہ اتر چکا ہے بٹر بھی اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اور جو مسالہ بچا تھا چکن کا وہ میں نے ڈال دیا ہے اب سارے کا سارا اس کے اندر اچھی طرح سے بول میں نکال لیں بول میں سے ساری نکال لیں گے مسالے کو اور جی بول کو میں نے کر لیا ہے صاف اس کو رکھیں گے ابھی ہم سائٹ پہ اور مسالے کو ہم پکائیں گے جی میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پکے اور کچھا پن بلکل بھی نہ رہے اس کے اندر اور اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ آئل اوپر آنا شروع ہو جائے جتنا بھی تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر بٹر یا آئل ڈالا ہے وہ ہمیں الگ سے نظر آنا شروع ہو جائے اس کو ہلاتے جائیں گے بیچ بیچ میں تاکہ یہ مسالہ نیچے نہ لگے اور دیکھیں آئل نکل چکا ہے اب میں ڈھا رہی ہوں اس کے اندر چکن جو کہ ہم نے گرل کر کے رکھ لیا تھا پہلے سے اچھے سے مکس کر دیں گے بوٹیوں کو مسالے کے ساتھ بہت مزیدار ریسپی بنتی ہے آپ اس کو عید میں ضرور ٹرائے کیجئے گا سب آپ کی بہت تعریف کریں گے کھانے کے بعد اور اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مکس کر دینے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کریم آپ چاہیں تو 1 کپ بھی ڈال سکتے ہیں 1 کپ بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو مسالہ بنانا ہے گریوی بنانی ہے اس کے حساب سے آپ کریم ایڈ کر دیں میں ایک پورا پیکٹ ڈال دیا اس کے اندر اور کریم ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اچھے سے اس کو ہلا دیں گے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر پانی تاکہ اس کا زبردست سامسالہ بنے تقریباً 1 فوت کپ تک میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تاکہ گریوی جو ہے ہماری تھوڑی سی پتلی بھی ہو جائے اور دکھنے میں اور کھانے میں مزے گی لگے اور بس اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مزید پکا لیں گے تین چار منٹ کے لیے آدھا ٹیبل سپون اب میں ڈھا رہی ہوں اس کے اندر سوکھی میں تھی اس کو میں نے ہاتھوں پر مسل کے ڈالا ہے تاکہ اچھی سی اس کی اندر خوشبوس کی آئے اس کا زبردست سا فلیور آجائے ہمارے چکن بڑا کے اندر یا چکن گریوی آپ اس کو بول سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اور اچھی طرح سے میتھی ڈالنے کے بعد ایک دو میرنڈ میں نے مزید پکا لیا ہے تو ریسپی ہماری ہو چکی ہے تیار ٹرائے کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ میکنس chacun کو hmm میکنس کریم